اسلام علیکم ویڈیو جو کہ ہے گڑ پے اور اس کو انگلیش میں جاگری کہتے ہیں اور اس کے اتنے بینفیٹس ہیں کہ آپ کو آج پتہ چلے گا اس ویڈیو کے ذریعے میری ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ایسے ہی ویڈیوز ملتی رہیں اب سب ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے میں کس کے بارے میں بات کرتی ہوں سب سے پہلے میں آدھے سر کے درد کے بارے میں بات کروں گی آدھے سر کے درد آج کل بہت لوگوں کو ہوتا ہے تو آدھے سر کے درد میں یہ اتنا بینفیٹ ہے آپ کی بوڈی کے لیے آپ نیم گرم پانی میں پانچ گرام مدرب ٹوفی کا ٹکڑا جوتا ہے اس کے ٹوفی کے ٹکڑے کے برابر لے کے نیم گرم پانی میں مکس کر کے پیلیں تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے آپ کی جو سر کا درد ہے کافی حد تک اس سے دور ہو جائے گا اور روزانہ کرنے سے بہت بیسٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کے لیے بہت زبردست ہے جو کہ اکثر لوگ صبح صبح اٹھتے ہیں تو ان کو بہت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے انرجی نہیں ہوتی کچھ کام کرنے کا دل لی چاہتا تو وہ لوگ بھی یہ صبح اٹھ کے نیم گرم پانی میں جیگری مطلب گھڑ کا ٹکڑا تھوٹا سا لے کے وہ ضرور اس میں دال کے پیئیں پانچ منٹ پہلے ناشتے سے تو آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی اور آپ کی باڈی میں انرجی آ جائے گی اور نیکس چیز ایک اور چیز جس کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے وہ ہے نزلہ زکام جو کہ سب کو پتا ہوگا آج کل ونٹر چل رہے تو اس میں لوگ بچوں کو بھی نزلہ زکام کف بہت ہو رہا ہے تو اس میں آپ ایک چھوٹی سی گولیاں اس کی بنا لیں اس جو گڑ ہے اس کی چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنا لیں بلکل چھوٹی چھوٹی سی ٹوفی کے برابر جو بچوں کو اکثر آپ لوگ بچوں کو چوسنے کے لیے دے جاتے ہیں تو ٹوفی کے چھوٹی چھوٹی پیس بنا کے رکھ لیں گھر میں اس کو بچوں کو جو ہے مو میں دے دیا کریں اس سے جو ہے بچے کا جو رسپائرٹری سیسٹم ہے اور سینہ جو ہے کہ وہ ساف ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے آپ اس کو زیادہ نہیں دیں بس ایک چھوٹا سا ٹکڑا مطلب ٹوفی کا ٹکڑا ایک چھوٹا سا ہوتا ہے بچوں کے مو میں دال دیں یا جس بڑے کو بھی ہو رہی ہے وہ چھوٹا سا ٹکڑا لے لیا کریں تو اس کے لیے بھی آپ کا نزلہ زکام جو ہے اور کف جو ہے دور ہو جائے گا اور ناگ جس کی بند ہو جاتی ہے ان کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے گھڑ کے اس کے علاوہ اتنے فوائد ہیں ایک تو یہ کپس کے لیے بہت بیسٹ ہے نیم گرم پانی میں اس کو بھی ایسے ہی لینا ہے کہ نیم گرم پانی میں آپ کپس کے لیے بھی چھوٹا سا ٹکڑا دال کے آپ اس کو استعمال کریں نیم کپس کے لیے بہت بیسٹ ہے اور آپ کو زیادہ جس کو بلیڈ پریشر ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کنٹرول ہوتا ہے اس میں بلیڈ پریشر بہت اچھا کنٹرول ہو جاتا ہے اور اچھا پانچ سے سات گرام اس کا آخری ہے آپ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے زیادہ لیں گے تو آپ کے ہر چیز زیادتی اچھی نہیں ہوتی ہے تو اس سے زیادہ نہیں لیں ٹوفی کا ٹکڑا بسیکلی آپ اس سے سب کو سمجھ میں آ جائے گا چھوٹا سا ٹکڑا آپ لے کے اس کو یوس کریں اور اس کے تو اتنے فوائد ہیں کہ آپ اس کو اس کو نورملی روزانہ چھوٹا سا ٹکڑا اس کو کھا لیا کریں جو کہ بہت آپ کو انرجی بھی دے گا آپ کو کپس سے بچائے گا آپ کو نزلہ زکام خانسی یہ سب دور کرے گا اور اس سے لوگ کہتے ہیں ویڈ زیادہ نہیں ہوگا اس سے ویڈ کم ہوتا ہے اب لوگ سوچیں گے چینی ہے اس سے تو ویڈ زیادہ ہوگا نہیں اس سے زیادہ کھانے سے زیادہ ہوگا مگر آپ ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیں گے تو یہ آپ کو ویڈ کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا آپ کا ویڈ اس سے بہت اچھا کم ہو جائے گا آپ کی میدے کی گرمی جو لوگ کا میدہ گرمی ہوتی ہے تو وہ کھانے کے بعد یا کھانے کے ہی دوران جو ہے اس کو ایک چھوٹا سا ٹکڑا گڑکا لے لیں تو ان کا جو ہے میدہ جو ہے سیٹ رہے گا اور ہازمے کے لیے یہ بہترین ہے آپ اس کو یوز کریں آپ کیا ہازمہ بلکل سیٹ رہے گا اور اس کو اس کا روزانہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیں گے تو ان سب بیماریوں سے آپ کو دور کر دے گا یہ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیے اور اسی طریقے سے میں الگ الگ ویڈیوز بناتی رہتی ہوں اور جو کہ آپ کی گھر کی چیزوں کی گھر کے چیزوں سے ہوتی ہے تاکہ آپ کو اس سے معلومات ہو کہ آپ کے گھر میں کیا کیا چیز آپ کے لیے مفید ہیں اس لئے آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے اچھا ہے کہ آپ انہی چیزوں کو استعمال کر کے اپنی بوڈی کو اپنی بوڈی کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو صحت رکھیں تو اسی طریقے سے میری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا thank you so much